حدیث نمبر تین ہزار چھے سو ساٹھ حدثنا ابو بکر بن ابو شیبت حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ان احمد بن سلامتان عاصم عن نبی صالح نبی حرارتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القنطار اثنا عشر الف اوقیت كل اوقیت خیر من ما بین السماء والارض وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجتہ فی الجنہ فیقول انا هذا فیقال باستغفار ولدک لک ابو حرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنطار بارہ ہزار اوقیے کا ہوتا ہے ایک قنطار جس کا ذکر ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص رات میں ایک ہزار غالباً ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کا احتمام کرتا ہے اس کا شمار قنطار یعنی بہت مال اللہ کی رحمے خیرات کرنے والوں کے برابر اس کو عجر و ثواب ملتا ہے تو اسی قنطار کی طرف اشارہ ہے اور وہ قنطار بظاہر مال ہوگا لیکن ایک قنطار کا درجہ ایک قنطار کی مالیت بارہ ہزار اوقیے کی ہوگی اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے چالیس چاندی کے سکھوں کا ایک اوقیہ ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قنطار عجر و ثواب کے اعتبار سے کس قدر بڑا ہوگا اور یہ بارہ ہزار اوقیے میں سے ہر ایک اوقیہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر اور افضل ہوگا بہرحال بتلانہ مقصد یہ ہے کہ جو شخص رات میں روزانہ رات میں ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے اس کے لئے اللہ کے پاس قنطار کے برابر عجر و ثواب ہے اور قنطار سننے میں بظاہر یہ سمجھیں گے کہ ایک معاملی سکھا ہے یا کچھ رقم ہے لیکن ایک تنتار بارہ ہزار اوقیے کا ہوگا اور ہر ایک اوقیہ ما بین السمائی والارض آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر اور افضل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقیناً ضرور جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ درجہ مجھے کیوں کر ملا تو اس سے کہا جاتا ہے تمہارے لڑکے کے تمہارے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے تم کو یہ درجہ ملا یعنی انتقال کرنے کے بعد آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور جنت میں جب اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یعنی جب قبر میں تدفین کر دی جاتی ہے قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے نیک ہوتا ہے تو اس کو آسائے شراحت کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں وہاں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ درجہ مجھے کیوں کر نصیب ہوا جبکہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے میں نے ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا درجہ بلند کیا جائے تو اس وقت کہا جائے گا اس شخص کے تمہارے لڑکے کے تمہارے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے تم اس درجے پر پہنچ گئے ہو اس سے عیسیٰ لی ثواب کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد ان کے لئے استغفار کرے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مرحومین کے درجے بلند کرتا ہے نیک اولاد صالح اولاد اگر والدین کے لئے ایسا لی ثواب کرے والدین کا اگر انتقال ہو جائے ان کے لئے ایسا لی ثواب کرے ان کی طرف سے کار خیر میں حصہ لے تو اس کا عجر و ثواب برابر مرحومین کو پہنچے گا اور یہ اہل سنت و جماعت کے بعد سے ایک مسلم عقیدہ ہے ایسا لی ثواب کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا واللذین جاؤ من بعدہم وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں ربنا غفر لنا ولی اخوانین اللذین سباقونا بالایمان اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تو یہ مومن ان کے لئے مغفرت طلب کرنے کا جو ذکر ہے یہ دراصل ایسا لی ثواب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے دراجات بلند کرے